تو سیلنگ پر جم کر سیاست ہو رہی ہے دلی میں سیلنگ کو لے کر کیوں یہ سیاست ہو رہی ہے دلی بیجی پی بدھائک وجندر گپتا سے جاننے کی کوشش کی نیوز ورڈ انڈیا سماداتا پون مشرانے جنر گپتا جی ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے سر یہ پورا گھٹنا کرم ہوا کیا سیلنگ کا مدہ ہے مدہ براجنیتی ہو چکا ہے عام بیپاری جائے تو کہاں جائے ہم دیکھیں بڑے حران ہے کہ سرکار ایک طرف سیلنگ کروارہی ہے سیلنگ ہو رہی ہے اور جنتہ کو گمراہ کر رہی ہے کہ تین سو کیونٹ سڑکوں پر سیلنگ آ رہی ہے سیلنگ چل رہی ہے اور وہ یہ کہہ کر اپنی ذمہ دانی سے بھاگ رہا کر رہا ہے آخر ایسی کیا وجہ ہے کہ مکہ منتری اور ان کے سب ساتھی جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں سیلنگ جب سے شروع ہوا تب سے اس خبر پر میں ہوں جو دکاندار دکان کھولے تھے ان کے جو کرمچاری ہیں کافی پریشان ہیں جوب کو لے کر کے کہ آخر ان کا خرچ کیسے چلے گا کافی سنکھیا میں بیرزگار ہو چکے ہیں دکاندار جو ورکر ہے دیکھیں یہ گمبیر معاملہ ہے اور اسی لئے اس گمبیرتا کو دیکھتے ہوئے ہم سبھی سٹیک ہولڈرز کو مل کر کے اور اپنی بات کر رہے ہیں کہ جس سے لوگوں کو رہاک ملے اسی کڑی میں ہم پراجے پال سے ملے تھے ہم یو ڈیو مینسٹر سے آپ سے ملے تھے ہم مانٹرین کمہ ڈیسی ملے تھے اور آج ہم شیف مینسٹر سے جو کی ان کو تین سو اکی آون سڑکوں کو نوٹیفائی کرنا ہے لیکن تو انہوں نے بجائے ہماری بات سن کر کے اس کا حل نکالنے کی بات کرنے کے آروپ پرتیروپ اور ویواد اور مارپٹائی اور ہنسا جی ہم نے میڈیکل کرایا ہے تو پھر آگے کیا روکھتے ہیں آگے اس ٹنگ کیا ہے اب اس پورے معاملے پر ہم دلی کی جنتہ کو رہا دلانے کے لئے سنکر جاری رہے گا ہمارا اور ہم اس پورے معاملے کی جانچ چاہتے ہیں پورے معاملے کی جانچ کی بات کی جاری ہے سیلنگ کا مدہ اس طرح سے گرمہ ہے کہ اب یہ معاملہ مار پیٹ پر اتار ہو گیا کیمنا پرسند راجی انجن کے ساتھ پابل مشرا مارپ بیٹ پر اتار ہو گیا